بسم اللہ الرحمن الرحیم دسیاں تاکہ اور کس طرح سے یا ایک نوجوہ نسل اللہ کے گئے بڑھ سکنے پاکستان کیوں بنایا گیا پاکستان دے بنان دا مقصد کیسے اور پاکستان دے انہاں تمام معروضی حالات دا ذکر کران کہ پاکستان بنان دی ضرورت پیش کیوں آئے اور ان دی بنیادی وجہ اے ہے کہ ساڑیاں عجیبی اس گال دے کئی طبقات ایسے رکھنے پاکستان نہیں بننا چاہے دے سی لیکن بلا شعبہ پاکستان دا بننا تاریخ دا ایک بہت وڈہ اور انوکھا کام سی بلکہ جڑے حالات سن اس دور برسگیر پاکو ہند دے چاہے مسلمان اگرچہ صدیاں برسے اقتدار رہے لیکن مقتدر رین دے باوجود انگریزان دی آمد تو بعد بتدریج مسلمان غلام ہونا شروع گیا زندگی دے ہر شعبہ بچ مسلمانوں نے دانستہ تارتے انگریزان نے پچھے رکھیا تعلیمی معاشی معاشر تھی حتی کہ زندگی دے کوئی ایسا شعبہ نیسی جسے مسلمان پچھے نہ گون جائے ہندوانوں انگریزان نے دانستہ تارتے سرمایہ کاری سیاسی تارتے اور تنظیمی تارتے انہوں نے اس انداز نال مسلمانوں نے بیا ہندوانوں ترجیح دیتی کہ مسلمان دن بے دن ٹوٹلی جو ہے انہوں نے نظر انداز کیتا گیا اور مسلمان نے کرسا اس حوالے نہ خاص طورت تعلیم معاش اور سیاسی امور سب تو مسلمانوں نے گنور کیتا ہے بدقسمتی سی ہماری اس دور دے بیچے خاص طورت ہے سید عامد خان اور انہوں نے ساتھیاں نے سوچیا کہ مسلمان بلکہ ایک دور ایسا بھی آیا آگر سے سید عامد خان کی خواہش تھی کہ برس غیر دے حالات ویکھ کے وہ چند ایساں کے میں کسی دوسرے خطے چلے جاؤں لیکن انہوں نے اظہار کیتا ہے کہ مردانگی نہیں ہے کہ میں اپنی قوم نوں اس حالات چھڑ کے کسی اوٹ پاسے جاؤں انہوں نے مشکل حالات کہ میں بلکہ اتنا تک کب آنگا تاریخی لحاظنہ کہ جس سید عامد خان نے وی تعلیم دا راستہ چونے کہ کیوں نہ جدید ساتھ دیتا جاوے اور انگریزی دن آلہ المسلمانوں نے عربی اور جتنی اسلامی علوم نے او بھی سکھا بھی بلکہ سر سید دا آئیڈیل سٹوڈنٹ اس دورے کون سی وقال ہونا دے کہ سرت تاج ہونا نے مسلمانہ نے کلمہ تیبہ دا سجایا جاوے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے دینی تعلیمات اور بائیں ہاتھ علوم فلسفہ اور جتنی سائنٹیفک ترقی ہو ہوئے آئیڈیل مسلمانہ دا سورنٹ قائد آزم قائد آزم تو بہت بات ہے جس منظر سے آئے سر سید عامد خان شروع تو ہندو اور مسلمان دونہ قومہ دی خواہیس ہی کہ انہوں نے ترقی کی تھی جائے لیکن اگر صحیح پوچھو ہندو ساتھ تا دین دے سان مگر مخلص نہیں سان سر سید عامد خان نے تجربے تے طور تے اس چیز نو خیر سامنے لیا دا اور ہندو آزم اختلاف دی بنیاد دی وجہ کیسی کہ زبان جا انہوں بدلے جا انہوں دا سکرفٹ بدلے جا اٹھارہ سو سر سر دے بیچے سر سید عامد خان نے اس گارنو مشاہدہ کیتا پھر انہوں نے باقاعدہ پیشین گوئی کیتی کہ اے عجی آغاز ہندو مسلم اختلافات دا جس جس طرح وقت گزرے گا قدی بھی ہندو مسلمان دین آل مخلص نہیں ہوئے گا اور ہمیشہ وہ اپنے دھرم دگال کرے گا اپنی گال کرے گا اسیت اسیت طرح ہی اگر ویکھا جاوے علامہ اقبال ملی شاعر بھی سان مسلمانہ دے انفرادی نہیں بین القوام میں مسلم بھائی چار دے سب نال وڑے پر چار اکسان لیکن افسوس ہے انہوں نے بھی ہندوان دین آل تجربہ انہوں نے ہویا کہ ہندو سان دین آل اخلاص نہیں برتن گئے مثلا ایک مشہور آج میں ہندوستان دے جو ملی ترانے دا شاعر نے پہلے کہ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا لیکن جو دوں علامہ اقبال میں تجربہ ہویا کہ ہندو سان دین آل مخلص نہیں کہ انہوں نے عبدالب منشور بدلیا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا یہ باقاعدہ باقاعدہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اس سے ترہے اگر دیکھا جائے سال دار پاکستان تحریک قیام پاکستان یا قیام پاکستان دویج قائد آزم دا مرکزی کردار سے لیکن قائد آزم انیس سو چھے تو لے کہ انیس سو انتیس تک وہ ہندو مسلم اتحاد دے اڈے برڈے پر چار اکسان کہ انہوں نے باقاعدہ مسیس سروجنی نائیڈو نے خطاب لیتا ہندو مسلم سفیر تا دا امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی لیکن ہندوانے قائد آزم دے اخلاص نو انہی اہمیت نہ دیتی اور عملی طورت قائد آزم کانگرس اور مسلم نیگچ رہے کہ محسوس کی تا کہ ہندو کدی بھی مسلمان دا خیر خواہ نہیں ہو سکتا اور قائد آزم نے اپنا فرمانے کہ میں انیس سو انتیس فیصلہ کر لیا سی کہ جو انیس سو اٹھائیس دے اخیر تے نیرو ریپورٹ منظور ہوئی اور ہندوانے قائد آزم نے تمام تار آئینی جیڑے موتدل مطالبہ آسان وہ بھی تسریم نہ کیتے تو قائد آزم کہنے دے کہ میں انیس سو انتیس فیصلہ کر لیا سی کہ اسی کٹھے نہیں رہ سکتے اور قائد آزم نے تاریخی جملہ نیرو کانفرنس دے نیرو کانفرنس جو ریپورٹ منظور ہوئی کہ اور قائد آزم نے ایک وڈی بہت خوبی سی کہ اگر کسی گلدہ فیصلہ کر لیا سن پھر ان دے تے پیرا بھی دین دے سن ان دے تے کام کر دے سن بھی انہوں کا اور بعد ہی میں جیکار سی اندوان دے کہ موسیل رہنماء با قائدہ کانگرس رہنماء وہنو کیا کہ قائدہ جنہ انہوں منال ہو وگرنا جو انہیں کیا ہے یہ پورا کر کے دکھائے گا اور بلا شعبہ قائد آزم نے انیس سو انتیس تو فیصلہ کر لیا کہ سن ہندوان دنال نہیں رہنا نتیجہ کی نکلا کہ ہندوان نے بے شک اخلاص نو دھتکار ہے دوسرے مانے لیکن قائد آزم نے قوم دے کیادت دفریزہ خاص صورتے جو دوں انیس سو انتیس آخیر تیس اور اکتیس دے چھے کانفرنس گول میں اس کانفرنس رہی ہیں انگلستانے چھے تے اس ویلے وی نیرو گاندی صدار پٹیل اس سارے اس بالدے بزید سان کہ نہیں اسی مطیدہ قومیت دے تیت مسلمانوں نے اپنے زیر رکھنا انہوں انہوں کسے حوالے نہ اور قائد آزم نے ایک بڑی خوبصورت گال کر دے سان کہ ہندو سانو اپنا غلام تب بنانا چاند دے لیکن اقتدار ہے شیرنگ سارڈینی کار سے سارڈین اقتدار با قائدہ اگر ایک منقسم ہو جاوے تحصیل کسیس ہو جائے ہندووں کو تین تھیری فورس اکثریت سارڈے کوئر ایک فورس لہذا قائد آزم اصولی رہنمار آئینی طور پر سیاسی طور پر بے اصولی نہیں کر دے اور بلا شب اگر قائد آزم جی قیادت نہ ہوں دی تو یقین کرو قدی بھی پاکستان نہ بن گا اور خاص طور پر جو دونا بیکھے ہیں انیسو چونتیس ایمن قائدہ انیسو بتیس مسلمانہ دی ربیتوں انہیں دل برداشت ہوئے کہ انہا فیصلہ کر رہے کہ میں ہندوستان واپس ہی نہیں جانا اتنا تا کاندہ کہ جنہوں لیاقت الی خان انیسو چوتی جنہ نے انگلستان گئے اپنی شادیت عباد بزد ہو گئے قائد آزم دے سامنے کہ نہیں تسی واپس چلو سالہ گزار رہا نہیں ہوں دا ایمن علامہ اقبال نے خطوط لکھ ہونا کہ دوسری واپس ہو یعنی ایک سٹیج ایسا سی کہ قائد آزم مسلمانہ دے خاص صورت اس رویتوں انہیں خوش نہیں سن لیاقت الی خان جو دو بزد ہوئے اور دیکھو قیادت دا فقدان کینا سی قائد آزم نے کیا لیاقت الی خان نو کہ اپنے علاوہ پانچ جیسے نام دیکھ کے دو جڑے ساڑے نال چلنگے اور لیاقت الی خان کہ میں نو جورت نہیں ہوئی کہ میں قائد آزم دیکھ سامنے پانچ نام دیکھ سا دیوان چمن لا دیو اس موقع دے موجود سا لیکن کہن دیکھ پھر توسی واپس جاؤ لوگان نو قائل کرو لوگان دا آج سائج سا ایک ذہن بناو پھر میں قائد آزم انیس سو چوتیس دے خیرتے آئے اور بلا شبہ انہیں مسلمانہ دی قیادت اس انداز نہ کی تھی اور انداز کوئی شک نہیں کہ مسلمانہ دی قیادت کرنا آسان نہیں سی چونکہ مسلمان معاشی طور پہ سیاسی طور پہ آئینی طور پہ اور ایمن سماج دے مسلمانہ دے مقام و مرتبہ نہیں سی لیکن قائد آزم نے پھر مسلسل جڑیوں نہ ہمت کی تھی مسلم لیگ دی تمزیم نو کی تھی پورے ملک مختلف جگہ دے گئے مختلف ادھے داران دے سارا قیام اور صورتحالی اسی کہ لیاکت آزم انہوں نے ساتھیا نے قائد آزم بھرپور ساتھ دیتا اور ایک دور ایسا بھی انیس سو سنتی سے جو انہیں انتخابات ہوئے پنجاب صرف دو مسلمان دے مسلم لیگ دے ملک برکت علی راجہ غزن فرحل خان اور اتفاق کیسا ہے کہ راجہ غزن فرحل خان پارلیمانی سیکریٹری بن گیا اور صرف ایک واحد ملک برکت علی سانجلے مسلم لیگ دے ممبر سانجلے پنجاب ساملی لیکن انیس سو سنتی سو چالیس سا قائد آزم نے جتے ہندو سانجلے محروری حالات سانجلے انہوں نے پیشے نظر آکے اس نتیجے پہنچے کہ نہیں الگ وطن تو بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہندو انہار اسی قدی بھی کٹھے نہیں رہا سکتے دن آدھ ہندو پریس نے انہوں باقید اچھا لیا اور قائد آزم نے فیصلہ کیتا اور ان دے بیچی انہی وسط سی کہ برس غیر دے آئینی مسائل دے واحد دے کوئی حال لے کہ انہوں مسلم اور نان مسلم اکسریتی علاقے انہیں تے تقسیم کرتا جا بس انیس سو چالیس سمجھو نکتہ آغاز سی کہ جب دے مسلمان انہوں ایک نئی جہت ملے ایک نیا ولولہ ملے اور یہ حتی اس دور قائد آزم علامہ اقبال بہت یاد ستائی جلسے ذکر کیتا کہ آج علامہ اقبال موجود ہندے اور اس فیصلت عمل کیتا کہ مسلمان انہوں اسلامی ریاست ہوئے انیس سو چالیس سو لے قائد آزم نے برس غیر پاک انہوں بے شمار دورے کیتا اور مسلمان نے جذب عالم سی مطلوب حسن سید نے بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کہ انیس سو چالیس قرار دا لہور منظور صرف دو سار جذبہ کی سی کہ میری ڈیوٹی ہون دی سی کہ میں ہر روز قائد آزم ریزیڈنس سی جان بومبیج تی ایک دن میں سڑک پار کار رہا سائے دس گیارہ سال دے بچے کار نے ہٹ کی تا بچہ سڑک دے کنارے گریا ہون دے خون نکلنا شروع گیا لوگ کٹھے ہو گئے پتہ چل گیا کہ مسلمان دا بچہ جذبہ دی گال نوٹ کرنا کس نے کہا تھا تو مسلمان دے بچہ مطلوب اللہ سید کہنے کہ میں اس دن جا کہ قائد عظم نے یہ واقعہ سنایا قائد عظم نے واقعہ سن کہ کہ دنیا دی کوئی طاقت پاکستان بنان روک نہیں سکتی اور بلا شو وغیر اس جذبے نو لئیے آج ساڑھے نوجوان ملک بچانوا سے جذبہ تا ہے لیکن قائد عظم جیسی قیادت مویسر نہیں دوسری قائد عظم اکثر جی اپنے ورکران کیسے مربوط رہے سانو آج تکر نصیب ہی پورے دور قائد عظم مسلم نیگ دے اگر چار آن نیمی پیج دے سی قائد عظم منی آر تے خود سائن کر دیس دس زار اگر کسی بیجے چار زار سائن کسی نے کہتا کہ تُس تردد کون کر دے کسی دی دیوٹی لگا دی اگر چار آن سائن کر روپیہ لی تی سائن نہ کر نہیں میرے ورکر وہ بھی مسلمان جڑا چار آن دے رہن خلوص مول نہیں گا میں خود سائن کر مسلم لی کو حیران کون گاز سننے نہ لی ایک دور سی مسلم لی کو لکھن اور بولن والے ورکر نئی سن اور میرا پیغام آج بھی انہا لوگ واسطے جلے چھوٹی چھوٹی گالدی خاطر آب نیا ہم دردنے ایک دوسر بدل دینا مطلوب حسن سید کنین کسی قائد آزم کول کہا کانگرس دا ایک منحر شدہ رکن ساڈین انہا انگیج کیتا ہے پر منس دیانگے اسی اور مسلم بھی دی فانڈی چنہی دیانگے اسی کنٹریبیوٹ کر کے دیانگے کہ اگر تس اجازت دو تو رکھ لیے قائد ازم خوبصورت جواب دیتا کہ در چلے رہے گا اور قائد ازم بے سولی کی تھی اور نہیں رکھ آنا کہ اوہ جو موقع تے لوگ دی ضرورت ہے سی اثر کہ اندہ مقصد یہ کہ قائد ازم نے اس مقام تے لیا اندہ کہ جب جو دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اقتدار تے گریپ ڈلی ہو سی کہ جون انیس سو پنتاریج شیم لیج کانفرنس ہوئی کس مقصد واسے کہ آئندہ عبوری حکومت بنائیے مسلم لیگ کانگریس شیرنگ کنی ہونی چاہیے اقتدار دیں یعنی اس اقتدار دیں شیرنگ دیں فارمول دیں گال سی قائد اقتدار دیں خواہش مند نہیں سن سانو سادہ حق دیں اور صرف وزارت دیں جھگڑا تو قائد ازم بلکل اس گال سمجھ آکڑ گئے کہ نہیں اس نہیں مند گند پٹیل سارے سادہ جی گال لگ سانو اقتدار جس نہیں چاہی دیں سانو سادہ حق چاہی دیں اور جو تو دیں دیکھ قائد ازم ڈٹ انگرس دیں مسلمان دیں مائندگی کرنے قائد ازم نے نئی مسلم لیگ دیں صرف مسلم لیگ دیں مسلم لیگ کوئی دوسری جماعت نہیں کر سکتی نتیجہ کی نکل انیس سو پنتاریچ انتخابات کرانے پہ اور قائد سارے لوگ سارے جال سٹا سن پسانا چاہی اقتدار دیں آج دہ دور ہون دہ بلا شبہ سن لوگ شاید لوگ اقتدار دیں خاطر بے سولی کر دیں لیکن قائد ازم پھر انیس سو پنتاری اور چھاری دہ آوائل انتہا دیگ لے کہ قائد ازم انیس سو پنتاری دے بیچ کم و بیچ انتیس جگہ ملک کو ملنے انہیں ہندوستان پورے دے دورے کی تے پیرانہ سالی دے باوجود اور کیفیت ایسی کہ جذب دے عالم سی کہ قائد ازم لوگ دیوانہ وار سند دے بے سن اور آخر انیس سو چھاری دا جنوی دا سبائی الیکشن سن آخری کمپین دا جلسہ پیشا بر جو ہے اور اردو صاحب 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 ایک جملہ بڑا تاریخی کوٹ کیتا گیا کہ تم مجھے ایک ہاتھ سے ووٹ دو میں دوسرے ہاتھ سے پاکستان ڈوں گا اللہ تعالی دے بہت بڑا کرم سی پنتالیس دے انتخابات اور چھاری دے مرکز اور سبائی ہوئے خاص عورت بنگال دے لوگان دے زمان تا ضبط ہوئی اور میرے کوئی اتفاق پورا شیڈول دے نتائج دا کہ بنگال دے اگر کسی مسلم لیگ دے کینڈی دی نو پینتیس زار کچھ ووٹ ملے نو بارہ سو چودہ سو تیرہ سو ووٹ دا ریشو سی اور سب تف مقابلہ پنجاب اور اس سے کوئی شاک نہیں قائد اعظم دی استقامت انہ دی جرت اور اصول پسند دی مسلمان اور تین خاص عورت کے انہ دے یونٹی فیتھ اور ڈسیپلن دے وائلے قائد اعظم دا ایک نصب این سی مسلمان پیچھے لگے اور پاکستان بنے اور اللہ دا خاص کرم چون پاسو مخالفت سی انگریز مخالف کانگرسی مخالف مذہبی مسلمان علماء مخالف حتیٰ کے انیس سو پنتالی چھالی مسلم لیگ دے خلاف انتی مختلف سیاسی جماعت حصہ جنر مذہبی بھی موجود سا دیکن قائد اعظم دی قیادت اڈا وڈا موج سا سی جس انٹ اعظم دی دو واقعہ لازم میں کوٹ کران گا کہ ایک گلت پیرہ دے نال سان اور اگر اکبرہ پروری بھی سی مختلف معاملہ سب لیکن قائد اعظم سگے بھانجے احمد پیر بھائی بریسٹر سان بوم بی اور اس دور بریسٹر ہونا عام آدمی دی دی گال کوئی نہیں تھی قائد اعظم ملن آئے ستمبر انیس سو سنت آریس دو چار دن قیام کی تا اپنے مام کو قائد اعظم نے پریمٹ کرنے گال کی تھی پیشن کو کہہ رہی یا انہ میں تاثر جو نے کہا میاں تھی کسی عدد آلش نہ کریں انہ کہا میں عدد قدم آگ گیا ہاں میری خواہ ضرور ہے کہ میں سندھ ہائی کورس پریائکٹس کر آئی قائد اعظم نے سختی نمنا کر کہ نہیں اگر لوگا پتا چال گیا کہ گورن جرال بھان جائے اور اس بنات رجوع کی تا یہ ایک کر افاہ میں اپنا کام نہیں آن دی پھر دوسری ہم ساڑھ آج بھی ہے کہ ایک عرصے تو ملی جذب اور ملی قیادت محروم ہو گئے جس طرح قائد اعظم لیاقت اللہ ساتھی ہیں پاکستان نیانہ بنے ستمبر انیس سنتالی بیچ امپیریل نیوی دا بہت بڑا کیسل جہاز کہلو کراچی دے ساحل تے آ رہا سی اور ساڑھے پہلے بحریہ دے جیمز جیفرڈ قائد اعظم کو لائے انہوں کی ساڑھے امپیریل نیوی دی یہ روایت ہے کہ کسے بھی ملک دے ساحل تے جدوں بھی کوئی ساڑھا امپیریل نیوی دا ویسل جان دے تو سر برا وہ جہاز دے ایڈمنٹ ریسیو کر دے اس گھر غور نہ سن قائد اعظم نے کہا انہیں کہی انہوں ریسیو کرنا قائد اعظم نے فرمایا کہ اسیخ خود مختار اور آزاد ریاست چلا گیا نو آدیت انظام نہیں پاکستان بنیاد نو آنا واضح ایک مہین نہیں ہو ایس لوگا انہوں کی پتا کئی گر لیکن انہیں کہ نہیں اور دور ختم ہو گیا کہ جنوبی فریقہ دے ساحل تے گئے گورنر ریسیو کرنا آیا تو ممکن ہی نہیں گا میرے تو قوم نے میں نہیں نہیں چھڑنا اور اگر غور کرے اس دور قوم نے کی پتا کہ ملکی معاملات کی ہنے ریاستی امور کی ہنے اب جو دو میں بیکھ تھوڑا پریشان نہیں بیکھی ہاں کھا نہیں کام ہو سکتا تو ہر ویس سل آوے تُس تکریب احتمام کرو ایز چیف گیس میں بلاؤ کامل مرد محمد بخش لار بنان پتھر بارہ قائدہ ازمہ انہا بلائیا فنکشن ہویا قائدہ انہا ریسیب کی تکریب ختم ہوگی اب برطانیہ پتہ لگ برطانوی پارلیمنٹ ایک ایکٹ پاس ہویا کہ آئندہ کوئی بھی ساڑھ ویسل جاوے کسے سا حال تے کوئی رہنمائی کر اور مگر بدقسم تینا ساڑھ ملک عوام عوام بناتا گیا اور عام خاص بن گیا اور علامہ بڑا خوبصورت ہو اس لحاظ میرے زندگی تصور نہیں دیتا سی علامہ وہاں امید مرد مومن ہے خدا کے راز دان میں مرد مومن تا سی رہ نا بلا شو قائد عظم ایڈے یعنی وینری لیڈر سان اور ایک سوچ نو نئی سوچ بنا کے لوگان شعور دیتا ملک بن گیا اگر حالات دا جائزہ لئیے جو حالات اس دور سان اگر آج دا کوئی رہنمائی ہوندہ تا شاید پاکستان نہ بن سکتا آخر تے نوجوانہ وہاں سے خاص طور ہوتے علامہ تو شیئر کوٹ کرنگا کہ سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا